دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سر پہ ہے مگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کے کس کھلاڑی کی کیا پوزیشن ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہیں بتا سکتا اور آپ چھوڑیں پاکستان کے کوچس نہیں بتا سکتے کپتان نہیں بتا سکتا ہماری اوپنرز کون ہیں ہمارا ونڈون کون کھلے گا ہماری بولرز کون سے کھلیں گے ہماری نئی بال کے ساتھ بال کون کرے گا اس بات پہ ہم آگے بات کریں گے مگر پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب پ انہوں نے بابر آزم کو ونڈون پوزیشن پہ کیا کیوں کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا مگر جب بابر آزم کو ونڈون پوزیشن پہ کیا تو بابر آزم نے پریس کون پرس میں کھلے عام کہا ایم نوٹ سیٹسفائیڈ وہ کلپ آپ دیکھیں اس کے بعد اس بات کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں کہ جب شہین افریدی کپتان تھے حفیز ڈیریکٹر تھے ان کو ونڈون پوزیشن پہ لائے گیا انہوں نے بولا کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں میں تو اوپنر ہوں میں اوپنر ہی کھیلوں گا یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں میرے پہ کسی چیز کا پریشر نہیں ہے اور نہ میں اس چیز پہ لیتا ہوں ٹیم ڈیمانڈنگ تھی اس ٹائم لیکن دیکھیں میں نے کوئی بھی چیز کی تھی وہ پاکستان کے لیے کی تھی اگر میں سے انڈویجل پوچھا جاتا تو میں اس چیز کے لیے سیٹسفائی نہیں تھا کہ میں ونڈون کھیلوں لیکن پاکستان کے لیے جو تھا وہ میں نے کیا دوستو اب بابر آزم خود کپتان ہے تو خود انہوں نے اپنے آپ کو تھرڈ نمبر پہ کیوں چونا سوال یہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر آزم تھرڈ نمبر پہ کیوں آئے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بابر آزم تھرڈ نمبر پہ آئے لیکن ونڈون پوزیشن کے اوپر آئیں تو پاکستان ٹیم کے کافی مسائل حل ہوتے ہیں آپ ریزوان اور سائیو یوب کے ساتھ اوپن کرتے ہیں ونڈون پوزیشن کے اوپر اگر پاکستان ٹیم میں کوئی س سب سے اچھا کھیل سکتا ہے تو وہ بابر آزم ہی ہیں یا فقر زمان ہیں آپ فقر زمان پر نیچے پھینکیں گے اس لیے کہ نیچے کوئی اور کھیلی نہیں سکتا اس پوزیشن کے اوپر جہاں پر فقر زمان کھیلتے ہیں اس لیے بابر آزم جو ہیں وہ ونڈون پوزیشن پر سب سے بہتر کھیلیں گے ان کا ریکل بھی ہے آٹھ نو فیفٹی آج نو بھی شاید فیفٹی کیا ونڈون پوزیشن کے اوپر تیل نگاتار ان کی نیو زیلینڈ کے اندر ونڈون پوزیشن کے اندر جہاں پاکستان سیریز آر کیایا تو انہیں پھر بھی لگا کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے حفیظ جو پاکستان کے کوش یا ڈریکٹر ہیں وہ کہیں تو سیٹسفائیڈ نہیں ہے ایک گیر ملکی کوش گیری کرسٹن فون پر کہہ دے تو سیٹسفائیڈ ہے کیا ہم اس کا مطلب کیا لیں آپ کس کے کہنے پر آپ خود ونڈون پوزیشن پر آئیں مگر آپ کپتان ہیں آپ کنگ کہتے ہیں آپ کو پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی آپ کو کنگ کہے مگر آپ اپنے فیصلے کے اوپر خود نظر ثانی کر رہے ہیں اور اس چیز کے اوپر جو آپ پبلکلی آ کر کہہ چکے ہیں کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ خود پھر اس پوزیشن پر کیسے آئے اور میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کھلاڑی کی پوزیشن حتمی ہے ہی نہیں آپ کتنے ایکسپیریمنٹ کریں گے آپ یقینا یہاں سے کہہ کے گئے ہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ پر ٹائم نہیں ہے مگر پھر جاتے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا کہ آپ خود کو ونڈون پوزیشن پر لے کے آئے ہیں لوگ کہتے ہیں بیوی ٹیم ہے یہ آئرلینڈ بیوی ٹیم سے بھی کچھ چھوٹا لیول ہے تو وہ ہے اور پاکستان ورس لیول کے اوپر ہے pathetic and shameful performance میں اس کو کہوں گا آپ کوئی فین کو برا لگے آج پاکستان کرکٹ ٹی ٹونٹی جو ہماری خاصیت ہوتی ہے آپ ورل کپ کے سارے ریکٹ اٹھا کے دیکھنے ٹی ٹونٹی کے ریکٹ اٹھا کے دیکھنے ہم اچھی خاصی ٹیم تھے ہماری ٹیم کو کیا ہوگے آپ بلے بازی کی دیکھیں گیارویں نمبر تا کباز فریدی ٹھیک تھا قسم کی بیٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد باوجود آپ کا سٹائک ریٹ جو ہے وہ اوپر نہیں آرہا پاکستان ورل کپ دو ہزار بائیس کے بعد فل میمبر ٹیم میں وہی ٹیم ہے جس میں دو سو رن نہیں کی ہوئے ٹی ٹونٹی کی کسی میچ میں اس بیچ میں ہم کس کچھ ہونگ کون کے خلاب بھی کھیلے ہیں تب بھی ہم نے دو سو رن نہیں کی ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا لیول کہاں پہ آ چکا ہے آپ جتنے مرضی گالیاں دیتے ہیں پاکستان کے بولرز کو لیکن میں سینہ چوڑا ہوکے کروں گا کہ یہ پاکستان کے بلے بازوں کے عدد سے ہم ہارے ہیں کسی بوررز کے عدد سے نہیں ہارے ہیں یہ رن آپ خود دیکھیں جب اچھی خاصی پاکستان کی بلے بازی چل رہی تھی اور اس کے بعد جب گیر اپ کرنا تھا وہاں پر گیر اپ ہم نہیں کیا ابھی تو دو سو چھالیس ٹرائک ریٹ کے ساتھ نیچے افتی چاہتا چل گئے ہیں ادروائیس ایک کہانی اور نیچے گرنی تھی یہ جب لاس وقت میں جا کے چیز ہوا ہے یہ شاید دو وقت پہلے چیز ہو جانا تھا کم از کم ہمارا دو سو سوہ دو سو رن بن دے تھے اس میٹس کے اوپر اس پچھ کے اوپر اور ہر بات جب ہم آتے ہیں تو سب سے اہم باز یہی آتی ہے کہ پندرہ رن کٹنے وی رن کٹنے لیکن گرنیا بولرز کو پڑتی ہیں جو کہ نائن سافی ہے جو زیادتی ہے ان کے ساتھ آپ ان کو رن تو دیں ریفین کرنے کا تیو ٹونٹی میں آپ کسی ٹیم کو ہلکا مت لیں میں نے ویلوگ کیا تھا ایک دن پہلے کہ آئرلینڈ بھی آپ کو اپنا آپ دکھا سکتی ہے تو بہت سے نیچے فینس نراز ہو گئے کہ تم آئیلینڈ کو بھی انچا کہہ رہے ہو سن لو اب پہلا میز ہی آپ ہار گئیں آپ سیریز بجانے کے دوڑیں گے ہم کہ ہم سیریز جج ہیں یار آئیلینڈ کو ہر گیا تو بہت گلی ہیں پہلی ہیں یہ حالت جو اتنی پتلی ہوئی ہوئی ہے یہ شوربہ کس نے کیا ہے اپنی رائے کمین کے ساتھ میں ضرورت آئے گا میتر سیبتہ کے لئے تہنی حجازت دیئے نافس